نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھنا اگر کسی کو سر میں درد ہے تو سر پہ ہاتھ رکھ لے کمر میں تو کمر پہ رکھ اس جگہ پہ ہاتھ رکھنے سے کیا ہوتا ہے مریض کو ایک خاص قسم کی تسکین میں ملتی عثمان بن عبیل آس سقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی جسے وہ اپنے جسم میں محسوس کرتے تھے جب سے وہ مسلمان ہوئے تھے کوئی جن پیجے پڑھ گیا ہوگا کہ کیوں مسلمان ہو گیا اور ہمیں کیوں چھوڑ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنا ہاتھ اس جگہ رکھو جہاں تم اپنے جسم میں درد محسوس کرتے ہو اور تین مرتبہ بسم اللہ کہو اور سات مرتبہ یہ پڑھو تو خود کو دم کرنے کے لئے بھی درد بالی جگہ پہ ہاتھ رکھ سکتے اور اگر کوئی اور رکھ کے پڑھنا چاہے تو وہ بھی دم کر سکتا ہے اس طریقے سے نرم بستر کمر کے درد کا باعث بنتا ہے کیونکہ کمر اور پشت کے ازلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اگر مسلسل نرم بستر استعمال کیا جائے تو درد بڑھتا ہی چلا جاتا ہے ٹھیک ہے ان چیزوں سے اپرہیز کنا چاہیے جب انسان اپنے بستر کا انتخاب کرے تو اس میں بھی کانشس ہو پہلے لوگ چار پائیوں پہ سوتے تھے روئی کے گدے ہوتے تھے اب فوم کے بستروں پہ سوتے ہیں جو بلکل ہی انیچرل ہے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے انسان کا جو پوسچر ہے وہ ٹیڑا ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے چمڑے کا بستر استعمال کرتے ہیں جس میں خجور کی چال بھری ہوتی تھی کتنا نیچرل اخر داوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ